بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سترہ کھولیں اور اس کا تیسرا پیرگرام دیکھیں پانچ جولائی سن انیس سو نینانوے کو دشمن نے دو بٹا لین کی نفری کے ساتھ کپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا بٹا لین کے تیہیں فوج کا ایک حصہ کئی اطراف سے حملہ کر دیا چاروں طرف سے حملہ کرنا لیکن شیر خان اپنی مٹھی بار ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ڈٹا رہا مٹھی بار کہتے ہیں کم تعداد کو اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانت تھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے حوصلے پست ہو جانا ہمت ہار جانا اگرچہ کنل شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ دشمن کے عوثان خطا ہو گئے عوثان خطا ہو جانا ہوش اڑ جانا ان کا خیال تھا کہ شاید پوری بٹا لین نے حملہ کر دیا ہے پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر مارک کارگل کے دوران کپٹن کنل شیر خان نے دلیری اور شجات کی ایک نئی مثال قائم کی انہوں نے اپنی بہادی سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر اپنی پانک جنگی پوسٹوں کا ناصف برپور دفاع کیا بلکہ دشمن کے دھان بھی کھٹے کر دیئے لیکن اس خوفناک لڑائی میں دشمن نے انتقام کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے آیاری کا جال بچھایا آیاری کہتے ہیں چلاکی کو اور بلا آخری دو پٹا لین پوچ کی مدد سے شیر خان کی پوسٹ کو گیرے میں لے کر اندھر دن فائرنگ شروع کر دی گھولیوں کے اس شور میں کانپڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اگرچہ وقتی طور پر پیش نمبر اٹھارہ اگرچہ وقتی طور پر وہ اس پوسٹ کے کچھ حصے پر کابیس ہونے میں کمیاب ہو گئے لیکن کنل شیر خان کی مذاہمت سے جلد ہی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا مذاہمت کہتے ہیں رکاوٹ کو اس کے بعد بھی وہ برابط جوان مدی کے ساتھ لڑتے رہے اور اب اپنے سپائیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے وقتن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دیت تھا قابل دیت کا مطلب تاریخ کے قابل لیکن اسی دوران میں مشین گن کی گولی کلن شیر خان کی سینے میں لگی اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی کف سے انصری کہتے ہیں جس میں خاکی جب بہاتی فوجوں نے اس شیر دل شہید کی لاش کو اپنی قبضے میں لیا تو اس وقت بھی اس کی انگلی اپنی بندو کی لب لبی پر تھی قرنل شیر خان کی بے مثال بہادی اور جورات نے دشمن کو بھی اعتراف کنے پر مجبور کر دیا اعتراف کہتے ہیں قبول کو کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپائی کو سلام پیش کرتے ہیں حریف کا مطلب دشمن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا سبق مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر دیئے گئے ہیں اب وہاں دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ میں نے الفاظ دیئے ہوئے ہیں وہ آپ اپنی کاپی پر کچھ خط لکھیں اور اپنی لکھائی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اپنی دعاوں میں یہاں ترکھیں اپنے بھی خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ